بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کڑوی بات اور میں ہوں ذرفکار پیر ناظرین میں اور آپ اپنے بچوں کو سکول اور کالج تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ بالکل نہیں کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کے لیے جو خطرات ہیں وہ بڑھ بھی چکے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی وہ آ گئی ہیں ایک وقت تھا کہ والدین کو صرف یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کہیں تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں فیل نہ ہو جائیں زیادہ نمبر حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وہ توجہ دیا کرتے تھے کوئی اور خطرہ ان کے ذہن میں ہوتا بھی نہیں تھا اور تعلیمی اداروں میں موجود بھی نہیں تھا لیکن اب مختلف خطرات ان تعلیمی اداروں میں موجود ہیں سب سے بڑا تو منشیات کا خطرہ ہے اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں یہ صرف چکوال کی بات نہیں جہاں جہاں جس جس تعلیمی ادارے میں آپ چلے جائے بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے کو آپ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی بچوں کو جو اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ منشیات کا ہے اور اس سلسلے میں متدد ایسے بچے ہیں زہین بچے ہیں جن کا فیوچر تباہ ہو چکا ہے تو سب سے بڑا خطرہ تو والدین کے لیے وہ منشیات کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خطرہ بھی اب ہمارے سامنے ہیں خاص طور پر اگر میں زلہ چکوال کا ذکر کروں یہاں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ایک دو کو آپ چھوڑ دیں اکہ دکہ کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں اکثریت ایسے تعلیمی اداروں کی ہے جہاں زیر تعلیم بچے جو ہے وہ بقیدہ گینگ بنا رہے ہیں وہ بقیدہ ایک دوسرے کے ساتھ شرطے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ دشمنیاں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ بقیدہ ان کو چہلیں دیتے ہوئے لڑائی چھگڑے کے میدان سجا رہے ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ اس سلسلے میں ذرا تھوڑا تھوڑی سی توجہ دیں تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش تو کریں اگر آپ کا بچہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے تو اگر آپ کی مانیٹرنگ صحیح ہے بچے میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی تو پھر تو آپ خوش قسمت ہے لیکن اگر بچہ گائے بگائے غائب ہو جاتا ہے اس کے چال چلن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں دوست آ کر موٹر سائیکل پر بٹھا کر نامعلوم مقام کی طرف اسے لے جاتے ہیں تو یہ فکر کی بات ہے کیونکہ اس وقت بہت سے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں چھکٹی کے بعد آپ کو بدقاعدہ دنگل ہوتا نظر آئے گا پھر وہیں سے وہ لوگ موٹر سائیکلوں پر بیٹھیں گے کسی اور کالیج پہنچیں گے کسی اور سکول کا رخ کریں گے وہاں کسی بچے کو تلاش کریں گے اور جس کے ساتھ ان کی کوئی گڑ بڑ ہو گئی کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے تو بقیدہ اس کو تلاش کر کے مارا جائے گا تو یہ صورتحال انتہائی گمبیر ہے انتہائی خطرناک ہے والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے بچے جو ہے وہ کن سرگریوں میں مصروف ہے کچھا ذہن ہوتا ہے اتنی سمجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے کہ وہ کس خطرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ آگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کٹھے ہو کر بھی لڑتے ہیں الگ الگ بھی لڑتے ہیں پھر سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے انسٹراغرام پر بقیدہ ووٹنگ ہوتی ہے کسی کی ڈی پی کی ووٹنگ ہو رہی ہے کسی نے کوئی اور چیلنج دے رکھا ہے اور اگر وہاں ہار جیت ہوئی ہے تو پھر اس پہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں پھر کسی نے ووٹ دیا ہے تو جس کو نہیں دیا وہ اس کی مخالفت میں باہر آئے جائے گا وہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دے گا تو یہ ساری صورتحال ہمارے اب سامنے ہیں ہمارے لیے ایک نیا اور بڑا چیلنج ہے پپ جی کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا اور اس نے کئی نوجوانوں کی وہ جان لی ہے تو پپ جی ہمارے لیے ایک اور بڑی مصیبت کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن قبل ہی سرگودہ کا واقعہ ہے نائند کلاس کے سکوڑنڈ نے اپنے سب سے عزیز طریق دوست اور کلاس فیلو کی جان لے لی فائننگ کر کے جان لی لی اور وجہ تنازہ یہ پپ جی گیمی تھی تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں ابھی کل ہی میرا ایک دوست اپنے بیٹے کے حوالے سے مجھے بتا رہا تھا کہ وہ پسٹیئر میں پڑھ رہا تھا تو اس دوران اس کے چہل چلنج میں کچھ تبدیلیاں وہ اس نے نوٹ کی تھوڑی سی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ کر ایک محفوظ مقام پر بقیدہ شراب کی محفلیں سجا رہے ہیں اچھی بات اور خوش کی سبتی میرا دوست کی یہ تھی کہ اس کا بیٹا ابھی اس لط میں مبتلا نہیں ہوا تھا لیکن کتنے دن بچا جا سکتا ہے آپ جب جس محول میں بیٹھتے ہیں بہت جلد اس میں رنگے جاتے ہیں تو یہ سارے خطرات ہمارے لیے موجود ہیں منشیات کی شکل میں اور یہ خاص طور پر جو گینگ بنا کر ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ یہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے انتائی خطرناک عمل ہے کسی کی جان جا سکتی ہے کوئی شدید زخمی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ کے بچے کو کچھ ہو چاہے خدا نہ خواستہ کسی اور کے بچے کو کچھ ہو کسی کو بھی کچھ ہوگا تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا عمل نہیں ہے تو اس سلسلے میں میری والدین سے بھی یہی گزارش ہے میری اسازہ اکرام سے بھی یہی درخواست ہے اور بالخصوص سے جو مختلف بڑے تعلیمی اداروں کے مالکان ہیں پرنسیپلز ہیں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ محض تعلیمی حوالے سے ہی دھیان نہ دیں بلکہ یہ بچوں کی جو سرگرمیہ ہے اس کو بھی نوٹ کریں اس سلسلے میں آپ والدین کو بھی لمہ بلمہ بخبر رکھیں جس طرح ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی فیس نہیں آئی اوری طور پر رابطے شروع ہو جاتے ہیں فوری طور پر آپ والدین تک پہنچ جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اگر ان کا بچہ کہیں ڈی ٹریک ہو رہا ہے کہیں ایسے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہیں جن کا عمل صحیح نہیں ہے تو فوری طور پر والدین کو بھی آپ بتائیں سب مل جل کر معاشرہ مل جل کر کام کرے گا تو تبی یہ جو ایک خرابی ہمیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اس سے ہم بچ پائیں گے ورنہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑے خطرات موں کھولے وہ ہمارے سامنے ہیں ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں پھیجتے ہوئے کہ نہ جانے وہاں کیسے لوگ ہوں گے کن لوگوں کے ساتھ پالا ہو پڑے گا اور پھر آگے جو بچے کا تعلیمی مستقبل ہے وہ تو ایک طرف رہ گیا وہ وہاں سے کہیں گینسٹر بن کر نہ نکلے وہاں سے خدا نہ خواستہ منشیات کا عادی بن کر باہر نہ نکلے تو یہ بڑے چیلنج کا سامنا مل جل کر ہمیں کرنا پڑے گا ایک بہت بڑا خطرہ ہماری دیلیز ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکلہ موسیقی